جنگ جیو کے مالک میر شکیل الرحمن اور میر ابراہیم صحافت کے نام پر کیا کچھ کر رہے ہیں کس طرح یہ لوگ ذاتی مفات کی خاطر زرد صحافت کے علم بردار بنے ہوئے ہیں ان لوگوں نے جالی خبروں کی فیکٹرییاں لگا رکھی ہیں اور عمر چیمہ جیسے لوگ ان کے لیے آلہ اکار کے طور پر کام کر رہے ہیں بلکل اور اس سب سے عالمی شہرت یافتہ لاؤ فرم مرک تھومس نے پردہ اٹھایا ہے انہوں نے اس حوالے سے ایک تفصیلی بلوگ لکھا ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس بات کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں کہ میر شکیل الرحمن اور میر ابراہیم کے جانب سے لوگوں کے خلاف جالی مقدمات جالی دستاویزات اور جالی کہانیاں بنائیں گئی لیکن اس سب کے باوجود پاکستان کے ادارے ان کے خلاف چپ سادے ہوئے ہیں اس بلوگ میں پینڈورا لیکس کا بھی ذکر ہے اور ذکر کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ جہاں دنیا بھر کے صحافی صحافتی تاریخی سب سے بڑی تفتیش پر مصروف تھے تاکہ مالیاتی نظام کے چھپے رازوں سے پردہ اٹھایا جا سکے وہیں دوسری جانب ایک لفافی صحافی اپنے آقاوں کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کام کر رہا تھا بلکل اور اس آرٹیکل میں ابمک تھومس نے مزید بتایا ہے کہ ان کے ذرائعے نے اس بات کی تذیر کی ہے کہ عمر شیما نے میر شکیل و رحمان اور میر ابراہیم کے حکم پر شیف شیخ سمیت دیگر کاروباری شخصیات کے ناموں کو غلط طور پر پنڈورا لیکس میں شامل کروایا ہے معاملے کی مزید تحقیقات کرنے پر پتا چلا کہ عمر شیما جب بھی میر شکیل اور میر ابراہیم کو یہ بتانے پہنچے کہ پنڈورا لیکس میں ان کا نام بھی آ گیا ہے تو باپ بیٹے نے انہیں کچھ مزید نام لسٹ میں شامل کرنے کے لیے پرکشش رکم کی پیشکش کی ابتدائی طور پر تو بتایا جاتا ہے کہ عمر شیما تھوڑا ہیزیٹیٹ ہوئے البتہ پھر راضی ہو گئے اور یہ راضی نامہ سوچ کے بدلنے کی وجہ نہیں ہوا بلکہ آفر کے بدلنے پر گوا بالکل عمر شیما نے میر شکیل اور میر ابراہیم کی کیس آفر کے بدلے ان کا یہ کام انجام دیا اس حوالے سے بھی مرک تھومس نے آنے والے دنوں میں تفصیلات افشان کرنے کا وعدہ کیا ہے مرک تھومس نے آگے یہ لکھا ہے کہ اگرچہ عمر شیما کا یہ عمل صحافت کے ساتھ بڑی قداری ہے لیکن عمر شیما کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے خصوصا میر شکیل اور میر ابراہیم کے لیے تو یہ سب بلکل بھی نیا نہیں ہے کیونکہ کامران یہ باپ بیٹے پہلے ہی جھوٹی بے بنیاد خبروں اور دستاویزات کی وجہ سے مختلف مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں مرک تھومس نے اس حوالے سے ایگزٹ اور بول کے سی ای او شیب احمد شیخ کے خلاف سازش کے بھی مثال دی اور بتایا کہ میر شکیل اور میر ابراہیم ماضی میں شیب شیخ کے خلاف جالی دستاویزات اور جالی مقدمات گھرنے میں بھی ملوث رہے ہیں جس کا اعتراف اس کیس کی پروسیکوشن کے ایک گواہ نے بھی کیا ہے مرک تھومس نے اس حوالے کے دوران گواہوں سے جرہ کی کوپی بھی بلوک کے ساتھ شیئر کی ہے جس کے مطابق یاسر نامی شخص کی جیو کے میر شکیل اور رحمان اور ڈیکلینڈ والش سے دبائی میں ملاقات ہوئی اور کئی ملاقاتوں کے بعد ایکزٹ کے خلاف ڈیکلینڈ والش کے ذریعے منگھرت اور بے بنیاد آرٹیکل چھاپا گیا ایف آئی اے نے اسی کیس میں ایف بی آئی کے جالی دستاویز بھی دادالت میں پیش کیے ہیں جو ایف آئی اے کے مطابق عمر سیما کی طرف سے انہیں فرام کیے گئے تھے اور اس خط کی کوپی بھی مرک تھومس نے شیئر کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ایف بی آئی کے خط کے جالی ہے اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ یہ لکھا ہی پاکستانی طریقہ کار کے مطابق گیا ہے اور سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایف بی آئی نے بھی اس خط کو جالی قرار دے دیا تھا مرک تھومس نے ایف بی آئی کی تردید اور امریکی لاؤ فرم کے اس حوالے سے وضاحت کی کوپیاں بھی شیئر کی ہیں جو آپ اپنی ٹیلیویجن سکرینز پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ یہ تمام دستاویزات کیس کا حصہ ہیں اور پہلے ہی پاکستان کی عدالت میں جمع کرائے جا چکے ہیں بلکل اور مرک تھومس نے ساتھ ہی اس بلاغ میں خبردار بھی کیا ہے کہ اس دیل کے مکمل آڈیو شواہد ان کے پاس موجود ہیں جو کسی بھی قانونی عدالت میں پیش کر کے ان افراد کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے آخر میں مرک تھومس لکھتے ہیں کہ میر شکیل اور میر ابراہیم کا جھوٹی کہانیاں گڑنا روز کا قصہ ہے کہ وہ چھوٹی جھوٹی اور بے بنیاد خبر مقدمات اور رساویزات بناتے ہیں تو اصل سوال تو یہ ہے کہ پاکستان پاکستان کے ادارے مہمان اور میر ابراہیم کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے ہیں یہ بہت بڑا سوال ہے اور اسی کا ہی جواب جانا نہیں کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہیں ایڈیٹرین چیف بول ٹیلیویزن ہے سینئر صحافی ہیں نظیر لغاری صاحب بہت شکریہ لغاری صاحب آپ کے وقت کا اور ہمیں امیر عباس صاحب نے جوائن کیا ہے انکر پرسن بول ٹیلیویزن کے سینئر صاحبی ہیں امیر عباس صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ امیر عباس صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا ہم نے دیکھا ہے کہ جنگ اور جیو گروپ جو ہے پورا گروپ جو ہے بدیانتی کو تو کرتے ہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو پگڑیاں اچھالتے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے یہ بہت شکریہ ویسے لغاری صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ اس گروپ کے رگر رگ سے باقی ہے اس گروپ کے ساتھ انہوں نے کام کیا بڑے تعلیم کے ساتھ تو شروع کو آپ کو اس سے کرنا چاہیے تھا لیکن دیکھیں یہ گروپ جو ہے اس کا سب سے بڑا وصلہ یہ ہے کہ یہ خود کو مارٹی جن مارٹی سمجھتا ہے اور یہ گروپ بڑے فقر سے یہ کہتا رہا ہے ماضی میں کہ ہم حکومتیں بنا بھی سکتے ہیں ہم حکومتیں گرہ بھی سکتے ہیں اور یہ گروپ جو ہے یہ تھا تو ایک صحاف کی گروپ لیکن اس گروپ نے صحافت سے زیادہ سیاست کرنے کی کوشش کی اور طاقت حاصل کرنے کی کوشش کی اور طاقت کا استعمال کرنے کی کوشش کی جس میں ظاہری بات ہے پھر آپ جب ایسے راستے پر چلتے ہیں تو بڑا بہت سے ایسے کام بھی کر گزرتے ہیں جو آپ کے ڈومین میں نہیں یا جو آپ کے دائر اختیار میں نہیں آتے اور اسی طرح یہ جالی خبریں بھی یہ گروپ شائع کرتا رہا یہ گروپ لوگوں کو اپنا مخالف بناتا رہا اور اسے ساتھ انتقامی کروانی بھی کرتا جس کی ایک مثال جو ہے وہ بول اور ایکسٹیکٹ بھی ہے حالانکہ بول کا یا ایزیت کا تو اس گروپ کے ساتھ کوئی تعلق یا کوئی مخاصمت نہیں تھی لیکن اس گروپ نے صرف اس بنیاد پر کہ اس کی اجارہ داری ہے پاکستانی صحافت کی اوپر اس کی اجارہ داری ہے میڈیا کی اوپر اور بول کے آنے کی وجہ سے اس کی جو اجارہ داری ہے اس کی چودرہات ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے نحاظہ اس نے ایک محاصر کھول دیا بول کے خلاف اور ایکسٹ کے خلاف اسی طرح یہ اور بھی صافی داروں اینہ اپنی کمیلٹی کے اور بھی اجاروں کے ساتھ یہ ماضی میں محاصر کھولتا چلایا ہے تو یہ کردار اس کا بالکل آیا رہا ہے اور اسی وجہ سے آج اگر آپ لوگوں میں یعنی جنرل ماسل کی بات کروں عوام کی اگر آپ ان سے رائے لے جو کریڈی بیلٹی اس احبانے میں تھی آج میں نہیں ہے آج لوگ اس گروپ سے بدون ہو چکے ہیں اور بہت کم لوگ آج جیو پہ یا جنگ پہ یا اس ادارے کے اوپر اعتبار کریں بلکن لگاری صاحب بھی ہمارے ساتھ چونکہ موجود ہیں لگاری صاحب کو بھی شامل گفتگو کریں گے لگاری صاحب جنگ اور جیو گروپ کا یہ شیوہ رہا ہے منگھڑت خبریں پروپیگنڈا کرنا لیکن کسی ادارے کے خلاف اس حد تک گر جانا کسی شخصیت کو اس حد تک بدنام کرنا لیکن اصل سوال تو یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان کے ادارے آخر خاموش کیوں ہیں کیوں میر شاکیلو ٹحمان اور میر ابراہیم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی دو تیرمی سالیں میں آپ کو دیتا ہوں ابھی بھٹو صاحب کا ٹرائل ہو رہا تھا تو جنرل زیاؤل حق سے یہ سوال کیا گیا پلانٹ کیا گیا یہ سوال اس گروپ نے کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ فانسی کب دی جائے گی اچھا ٹرائل پیسس پر ایک تو یہ کہ اپیلنٹ کوٹ جو ہے وہ ہائی کوٹ تھی اور ہائی کوٹ کی سماعت ہو رہی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر سپریم کوٹ میں بھی ایک چل رہا تھا معاملہ لیکن یہ سوال کرنا کہ آپ کب فانسی دے رہے ہیں کب فانسی ہوگی ایک یہ کہ اس طرح کے بھی ماحول سازی کا کام جو ہے ان نے پہلے کیا افتخار چودری پر بہت سے بہت بڑی باتیں آئیں لیکن انہیں ڈی فیم کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ اس وقت سے شروع ہوا جب وہ ہائی کوٹ میں تھے اور پھر سپریم کوٹ میں گئے تھے پھر ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں ہم آتے ہیں کہ ایک جنرلسٹ پر فیرنگ ہوتی ہے حامد میر پر فیرنگ ہوتی ہے پھر حامد میر ابھی پہنچتے ہیں ہسپتال میں ابھی وہ آپریشن ٹھائٹر میں ہیں ابھی گولیاں نہیں نکالی گئیں ابھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہوا ابھی کسی جنسی نے تحقیقات نہیں کی ابھی پولیس وہاں نہیں پہنچی ابھی کوئی اور ادارہ وہاں نہیں پہنچا اس سے پہلے پوری سکرین پر ارتالیس گھنٹے سے زائد مدت تک وقت تک ایک نام لیا گیا ڈی جی آئی ایس آئی اور کہا گیا کہ اس فیرنگ کے پیچھے اس قاتلانہ حملے کے پیچھے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل زہیر الاسلام ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے